مکھی منتری پشکر سنگھ دھامی نے آج ہلدوانی سے کماؤں کو جوڑنے والے رانی باگ پل کا شبارم کیا سات کروڑ سترہ لاکھ کی لاغت سے بنے ٹولین پل کے شروع ہونے ہی سے اب الموڑا پتھراغڑ باگیشور چمپاوت اور نینی تال کے پروتی چھیتروں کو جانے والے لوگوں کو کافی آسانی ہوگی اس کے بعد مکھی منتری روڈ شو کرتے ہوئے امرتور پہنچے جہاں انہوں نے جن سبا کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ پل کماؤں کی لائف لائن ہے جس سے پورے کماؤں کا کاروبار جڑا ہوا ہے اکثر یہاں پر سنگل لین پل ہونے کی وجہ سے جام لگا رہتا تھا لیکن اب اس پل کے بننے سے کماؤں کے پروتی علاقوں میں جانے والے سیلانیوں کو بھی جام سے دکھت نہیں ہوگی ساتھی مکھی منتری پشکر سندھامی نے کہا کہ بھرتیوں میں جو بھی گھپلے سامنے آ رہے ہیں اس میں سرکار کسی کو بھی بھکشنے والی نہیں ہے دوشی چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اس پر کاریوائی کی جائے گی وہاں سے بیچ کانگریس کاری کرتاؤں نے حلوانی کے تکونیا چورائے پر کالیج انڈے دکھانے کا پریاس کیا جس کو لے کر حلوانی پولیس نے کانگریس کاری کرتاؤں میں تیکھی نوک جھوک کے بیچ پولیس نے کانگریسی کاری کرتاؤں کو گرفتار کر بس میں بٹھا کر حلوانی تھانے پہنچا دیا آج کافی خوشی ہو رہی کی آج رانی باگ پول کا ادھاٹن ماننے مکھی منتری جو ادھا جی دوارہ کیا جا رہا اور ساتھ ہی ماننی سانسد جی دوارہ کیونکہ پول بننے میں تھوڑا ٹائم بھی لگا اور برسات کی وجہ سے بھی کافی آساوی دینیا کا سامنا کرنا پڑا اور یہ پول جو ہے ہمارے پہاڑی چھیتروں کو ہمارے بیعپاریوں کو جوڑتا ہے کیونکہ سارے پہاڑ کے جتنے بھی کسان ہوتے ہیں ان کا سارا بیعپار حلوانی سے جڑا ہے نیچے پلین سے سے جڑا ہے جنہیں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا انہیں اپنا نقصان جھیلنا پڑا تھا اور یہ پول جو ہے ادھر چمپاوت کو بھی جوڑتا ہے اور نیپال کو بھی جوڑتا ہے تو اس پول سے آج جو ادھگاٹن ہو رہا ہے اس سے کافی لوگوں کو پورے نینی تال جیلے واسیوں کو کافی سایتا ملے گی